بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجے سید کامران ایدر اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں سپین کے اچھا جی سپین جو ہے وہ یورپن یونین میں آتا ہے ایک شنجن کنٹری ہے شنجن کنٹری کا مطلب ہے کہ اس کا اگر ویزا ہو تو آپ 27 سے 28 ملکوں میں ایزی لی آپ آج آ سکتے ہیں اچھا جی شنجن میں میں سپین کا لیا تو وہ اس لیے لیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ کے ساتھ ڈسکس کیجئے آپ کو سمجھائی جائیں تو اس میں ہسا نہیں ہے ایک تو سب سے ہے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی میں سٹڈی گیپ اور ایڈوکیشن کوالیفکیشن اچھا جی ادھر تین سے پانچ سال کا گیپ چل سکتا ہے اگر آپ کے پاس بقاعدہ اس کے پروف موجود ہیں کہ آپ نے ان تین سے پانچ سال میں کیا کیا اور دوسرا آپ ایف اے کے لیول پہ کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپلائے کر سکتا ہے اچھا جی میں یہ سٹریس کروں گا اگر آپ لینگویج پہ اس کا کریں تو آپ کو تقریبا جو آفر لیٹر ہے اور ڈائسیز تین سو یورو میں آ جاتا ہے اور باقی جو ہے تین سے پانچ سزار یورو اس کی ٹوٹل فیس ہوتی ہے اور کیونکہ زیاری بات ہے اگر آپ لینگویج میں جا رہے ہیں تو ویزہ انٹروی کی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے زیاری بات ہے آپ نے آئیٹس تو کیا نہیں ہوتا ہے اور آپ جہاں بھی سپیریشن لینگویج کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کے ویزہ لگنے میں احسان ہی ہوتی ہے اچھا بیشمار کالوجیز ہیں یونیورسٹیز ہیں جو آفر کرتی ہیں انگلیش لینگویج اور باقی کورسز آبیلیبل جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں تین سے پانچ سزار ان کی منیمم پوزشن فی ہوتی ہے جو آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے ڈائیسو سے تین سو یورپ میں آپ کو آفر لیٹر مل جاتا ہے ابھی جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ کاؤنٹس ہیں آپ کا پاسپورٹ ہے آئیڈی کارڈ ہے آپ کا ایف آر سی ہے آپ کے ایڈکیشن ڈاکومنٹس اگر آپ نے ایف اے کی ہے میٹرک اور ایف اے یہ ایٹیسٹیڈ ہونے چاہیے کنسرنڈ بورٹ سے آئی بی سی سی سے اور فورن آفیس سے اس کے بعد آپ کی ایک سی بی چاہیے ہوتی ہے آپ کے ریفرنس لیٹر دو چاہیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ کا جو فانینشل پروف چاہیے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں جیسے کہ آپ کو یوکے میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بارہ چوتہ ہزار پونٹ کی سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے یا کانیڈا آسٹریلیا کے لیے تیس تیس چل چل سزار ڈالر کی چاہیے ہوتی ہے تو یہ تقریباً نو سے دس ہزار یورو کی ایک سٹیٹمنٹ ہو تو وہ اناف ہوتی ہے آپ کا ویزا ویزا کے ڈاکومنٹس میں یہ شور کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس منٹینٹس فانٹس کتنے ہیں تو آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ چاہیے دوسری بات ہے آپ کے اگر پرسنل نہیں ہیں تو آپ کے والد کی یا کسی انکل کی یا کزن وغیرہ کے جو آپ ریلیشن پروف کر سکیں یہ چاہیے ہوتے ہیں ساتھ ایک چھوٹی سی ایس او پی چاہیے جس میں آپ نے سٹیٹمنٹ آف پرپس دینا ہے کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کے ایم اور ابجیکٹیوز کیا ہوں اور کیا آپ نے پڑھ کے باپس آنا ہے کیا نہیں آنا ہے اور آپ کا آ کے آپ نے آپ کا کیا ایم ہے آپ کیا کریں گے آ کے باپس پاکستان تو یہ ساری چیزیں تھیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ نے آئیلس نہیں کیا آپ کا تین سال سے اوپر کا گیپ بھی آپ کی ایجوکیشن کوالفکیشن زیادہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ بھی کام ہے تو آپ سپین کو ضرور ٹرائے کریں سپین ایک اچھی کنٹری ہے شنجن کنٹری ہے اور ویزا ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں تھینکیو بہت مہربانی